تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھئے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے زیڈیوزڈ ایڈورب کلوچ کی بارے میں اس سے پہلے میں زیڈیوزڈ ناؤن کلوچ زیڈیوزڈ ایجیٹیب کلوچ زیڈیوزڈ ریٹیب کلوچ اور فرنٹنگ نام کے ویڈیوز کو بنا چکا ہوں بسکلی اس سارے کے سارے ویڈیوز جو ہیں وہ انگلیس کے نیش پیپر کو پڑھنے کے لیے بہت ہی زیادہ جروری ہیں کیونکہ انگلیس کے نیش پیپر کے جو کمپلیکس سینٹینسز جو ہوتے ہیں کمپاؤنٹ سینٹینسز جو ہوتے ہیں سیمپل سینٹینس جو لمبے لمبے سے ہوتے ہیں ان کا سبجیٹ بہت ہی لمبا لمبا ہوتا ہے چار چار پانچ پانچ چھے سے دردس پندر پندر لینوں کا سبجیٹ ہوتا ہے وہ جو کھیستے چلے جاتے سینٹینس کو وہ سائی ٹیکنک جو ہے وہ انہی چیزوں کے انترگت آتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے یہ سارے کے سارے تھامنیل اور ایون آپ کو سامنے جو فرنٹنگ جو میں رکھا ہوا ہے تھامنیل یہ سارے سائی ٹیکنک جو ہے انگلیس کے نیش پیپر کو کمپریینسن کو پیار جمبر کو سمجھنے کے لیے بہت ہی زیادہ جروری ہیں اگر آپ ہندوستان ٹائمز دہ ہندو دیکن کرونکل ٹائمز آف انڈیا کوئی بھی نیش پیپر کوئی بھی کمپریینسن کوئی بھی کمپریٹ ایکزامنیشن کچھ بھی آپ کریک کرنا چاہتے ہو اور اگر آپ کمپریینسن کو سمجھنا چاہتے ہو انگلیس کی نیش پیپر کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ ٹاپک آپ کو آنے ہی آنے چاہیے کون کون سے فرنٹنگ ریڈیوز ایجیٹیب کلاؤز ریڈیوز ایجیٹیب کلاؤز تو ان ویڈیوز کو دیکھنے سے ہمیں بہت سارے بینفیٹ ہوں گے ہمیں اے ٹو زیٹ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی کہ آخر میں نیش پیپر میں وہ لوگ کے سر سے کھیل کرتے ہیں اور لمبے لمبے سینٹر سے ایسے سے وہ بناتے ہیں جس میں ہم لوگ ایسے علجتے ہیں کہ ہمیں اس کا ارث سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ارث کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہاں پر کنجنگسن اور ہیلپیور وہ گائب کر دیتے ہیں جس سے ہم اس کا صحیح مینک کنوے کر رہی نہیں پاتے ہیں تو مینک کب کنوے کریں گے جہاں ہمیں ملے گا وہاں پر کنجنگسن اور ہیلپیور اور سبجیکٹ سبجیکٹ ہیلپیور اور کنجنگسن ملے گا تو وہاں سے وہ چیز سمجھ میں آئے گی ہی نہیں تو وہ یہی کرتے ہیں سبجیکٹ ہے کنجنگسن ہے ہیلپیور سب کو گائب کر دیتے ہیں اور ریڈیوز کلاؤز کا یوز کرتے ہیں تو یہی ٹیکنک آج ہم لوگ فیسے ڈسکرس کریں گے اس والی ویڈیو میں باقی کی یہ سارے کی سارے ویڈیو جوک کے سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں میں آلیڈی یہ بنا چکا ہوں بہت ہی ڈیٹیل میں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہو اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں مجھ سے ڈسکرس کرنا چاہتے ہیں مجھے کوئی سجیسن دینا چاہتے ہو تو آپ اپہار کلاسز کے نام سے سبھی جگہ پر ٹیلی گرام, یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, فیس بک سبھی جگہ آپ مجھے اپہار کلاسز کے نام سے فالو کر سکتے ہو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو جانے کر دیدنے جاتا ہوں کہ اگر آپ رین اینڈ مارٹن کا کمپلیٹ بیش گرامر کا پڑھنا چاہتے ہو تو آپ میرے اپہار کلاسز اپ سے جا کر کے پڑھ سکتے ہو آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ پلیٹ سٹور پر جاننا اور وہاں پر اپہار کلاسز سرچ کرنا وہاں پر آپ کو اپہار کلاسز بھائی سمیسر نام سے اپ مل جائے گا جس کا لوگو یہ ہے آپ پلیٹ سٹور سے اس اپ کو ڈاؤنور کر لینا اپہار کلاسز کے نام سے اور موال لنبا سے لاؤگ ان کر لینا اس کے بعد اپ کے اندر آپ کو یہ ویچ دکھائی دیگا جو کہ 499 میں کیول آپ کو مل جائے گا اگر آپ رینر مارٹین کا کمپلیٹ ویچ پڑھنا چاہتے ہو انگلز گرامر کا کمپلیٹ ویچ سب کچھ میں نے پڑھا رکھا اور بہت ساری چیزیں میں نے دے رکھی ہے اپنے خود کی تھیوری بھی میں نے دے رکھی ہے سب کچھ ڈیٹیل پڑھا رکھا ہے اگر آپ یہ سب کچھ پڑھنا چاہتے ہو کیول 499 میں آپ کو یہ پروائیٹ کرائی جا رہا ہے تو جلدی کیجئے اس کو ترنگ ہی بائی کیجئے تو آئی ڈسکس کرتے ہیں Reduced Adverb Clause جس کے بارے میں سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ Adverb Clause آخر میں ہوتی کیا ہے An Adverb Clause is a Dependent Clause Adverb Clause ایک Dependent Clause ہوتی ہے جو کہ Man Clause پر Depend ہوتی ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے That Modifies a Verb اس کا کام ہوتا ہے کہ ایک verb کو موڈیفائی کرنا It Talks About Reason یہ کس کے بارے میں بات کرتی ہے Reason کے بارے میں Place کے بارے میں Time کے بارے میں Concessor کے بارے میں Condition کے بارے میں Etc. 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 ان چیزوں کے بارے میں یہ باتچیت کرتی ہے ابھی دھیرے دھیرے کر کے ہم ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر بڑی باریکی سے آپ بلکل تینسل مت لیجے بس آپ بڑے ہی دھیان سی ویڈیو کو دیکھئے ایک ایک پوائنٹ کو میں بلکل بارے کی اسے کلیر کروں گا اور میں guarantee لیتا ہوں کہ آپ کو انگلیس کے نیش پیر بار کی جو لمبے لمبے sentences ہیں ان میں آپ کو دکھنے لگے گا کہ ہاں یہ sentence میں Reduce adjective clause ہے Reduce non clause ہے Reduce adverb clause ہے Reduce relative clause ہے Fronting کا use کیا گیا ہے یہ سائے چیز آپ کو اپنے اب دکھنے لگیں گی تو آئیے آگے ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ sentence لیتے ہیں He left the job as he was unhappy with the company's new policies یہاں پر تھوڑی سی مشٹک ہے company apostrophe ایسا ہونو چاہیے اس نے job کو چھوڑ دیا کیوں چھوڑا تو یہاں reason بتایا جا رہا ہے یہ جو ہے اس left کے why کا reply ہے اس نے job کیوں چھوڑی why did he left the job why did he leave the job اس نے job کیوں چھوڑی تو آنسر آیا as he was unhappy with the company's new policies company کی نئی جو policies ہیں ان سے وہ unhappy تھا نہ خوش تھا اس لیے اس نے اپنی job چھوڑ دی ٹھیک ہے تو یہ اپنی کہلائے گی کنینکشن کے ساتھ میں جڑا ہوگا یہ لمبا سا سینٹنس جو ہے یہ اپنا کہلائے گا adverb clause کیوں کنینکشن ہے subject ہے ورب بھاگی کا سینٹنس لکھا ہوا ہے ایک اور دیکھتے ہیں i will not marry her though i love her میں اس سے سادھی تو نہیں کروں گا پھر بھی میں اس سے پریم تو کرتا ہی ہوں تو دو میرا کنینکشن ہے i میرا subject ہے love ورب ہے اس کا یہ object رہا تو کنینکشن کے ساتھ میں یہ ہمارا object ہے اور کنٹراشٹ کو سو کر رہا ہے سادھی تو نہیں کروں گا لیکن اس سے پریم جرور کرتا ہوں ٹھیک ہے تو دو چیز ہمیں سنجھ میں آئی تو یہ والا ہمارا کہلائے گا adverb clause اب reduce کیسے کیا کیا آتا ہے وہ چیز سمجھ لیتے ہیں a reduced adverb clause is a more precise and accurate form of an adverb clause جو reduce adverb clause ہوتی ہے وہ کافی precise اور accurate ہوتی ہے adverb clause کی مطلب چھوٹی سی ہوتی ہے جس کا مینی پورا کنوی ہو رہا ہوتا ہے کہنے کا مطلب نئی ہے چاہیں آپ کی adverb clause ہو چاہیں آپ کی reduced adverb clause ہو جس کو ہم adverb phrase کہ سکتے ہیں reduce adverb clause کو آپ adverb phrase کہ سکتے ہو فریز میں کنورٹ کرنا ہے اس کو ریڈیوز کرنا ہے ایڈوار کلوز کو تو منی کلوز اور سب آردنیٹنگ کلوز کے سبجیٹس سہم ہونے چاہیے یہ بات ہم ناؤن کلوز کے اندر دیکھ چکے ہیں وہی بات یہاں پر بھی فالو ہو رہی ہے Only three types of ایڈوار کلوزز can be reduced to ایڈوار فریزز کیول تین طریقے سے ایڈوار کلوزز کو جو ہے ایڈوار فریزز میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے نمبر ایک ایڈوار کلوز آف ریزن ایڈوار کلوز آف ریزن والے جو سبد ہوتے ہیں اگر ان کو ہم remove کر دیں تو ہم اس کو ایڈوار فریزز میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے یا تو ہم کنجنسوں remove کر دیں اور change into a preposition یا پھر اس خاص کنجنسوں سے سممندھت کوئی preposition اسی سینس میں اگر ہے تو ہم وہاں پر وہ use کر دیں گے اور وہی meaning وہ کنورٹ کرے گا اور وہ ایڈوار فریزز میں کنورٹ ہو جائے گا یہ میں آپ کو ایکزمپل سے پروف کر کے دکھا دوں گا دوسرا ہے ایڈوار کلوز آف ٹائم جس میں کنجنسوں بنا رہتا ہے ٹھیک ہے اور تیسر طریقہ ہوتا ہے ایڈوار کلوز آف سیسن یا کنٹراشٹ ویرو دبھاس والے کنجنسوں ریمینز ٹو مینٹین دا میننگ اس میں کنجنسوں بنا رہتا ہے تاکہ میننگ مینٹین منا رہے اگر کنجنسوں ہٹا دے گے تو آرث کا آنرث ہو سکتا ہے یا پھر وہ چیز ہمیں سمجھ میں آئے ہی نا تو تین طریقے سے جو ہے ایڈوار کلوزز کو جو ہے ایڈوار فریز میں ہم لوگ کنورٹ کر سکتے ہیں تو پہلے سنٹرز دیکھتے ہیں وائل آئی وز گوئن ٹو ورگ جب میں اپنے کام پر جا رہا تھا آئی سو سمتھنگ انیوزول تو میں کچھ انیوزول چیز دیکھی تو یہ کیسے بنے گا تو میں نے یہاں سے اٹایا آئی اور یہاں سے اٹایا وز وائل گوئن ٹو ورگ کنینسن میں نے یہاں پر سمیں والا ٹائم بالا کنینسن مینٹن رکھا تاکہ آردھ کا انتھنا ہو یہ چیزیں ہمیں سمجھویں نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کنینسن رکھنا پڑے گا وائل گوئن ٹو ورگ آئی سو سمتھنگ انیوزول یہاں کا آئی یہاں کا ہی دونوں کومن تھا اس لئے سنٹنس کا ریڈیوز ہو گیا ہے تو یہ کہلائے گی ایڈور کلاؤز یہ کہلائے گا ایڈور فریز کیونکہ میں ہیڈ ٹرینر ہوں اس لئے مجھے کٹھنی پرسرم کرنا پڑتا ہے اب بیکوز کی جگہ ہم کیا یوز کریں گے بینگ بیکوز ہٹائیں گے دونوں طرف آئی کومن ہے تو آئی ہٹائیں گے اور ایم کو جگہ یوز کریں گے بینگ بینگ جو ہے وہ خود اپنے آم میں بیکوز کا ہی سینس دیتا ہے بینگ دا ہیڈ ٹرینر ہیڈ ٹرینر ہونے نادی ہونے کی کارن مجھے کٹھنی پرسرم کرنا پڑتا ہے نیچٹ آئی ڈیڈ نوٹ بائی ڈیٹ کار ایز مانے میں اس کار کو کھرید نہیں پایا کیونکہ میں پریاب دھن اپنے ساتھ میں نہیں لائیا تھا کیسے کنورٹ کریں گے نوٹ کیرنگ اینف مانی آئی ڈیڈ نوٹ بائی دیٹ کار ہم نے کیا کیا کنجنکشن ہٹایا آئی ہٹایا اور واس کو بھی ہٹایا نوٹ کیرنگ جاتا دھن اپنے ساتھ میں نہ رکھنے کی کار میں اس کار کو نہیں کھرید پایا تو نوٹ کیرنگ سے لے یہاں سنت لکھنے کی باوجود بھی سنت کا صحیح ارث نکل رہا ہے اس وجہ سے یہ آپ کہلائے گا ایڈ ورگ فریز یہ کہلائے ایڈ ورگ کلوز اب دیکھئے نوٹ کی ایڈ نوٹ بائی دیٹ کار جب ایسا سنت ہمیں نیش بیپر لکھا ملتا ہے تو اس کا آرث نہیں نکال پاتے کیوں کیونکہ وہ کرتے کیا کنیش ہٹایا آئی ہٹایا وز ہٹایا نوٹ سے لکھ دیا سنت پورا تو اسی وجہ سے ہم جارت نیش بیپر کا آرث نہیں نکال پاتے بس یہ چھوٹی بجے ہوتی ہے اب جب آپ یہ لیکچر دیکھ رہے ہو تو آپ کی سمجھ ڈبل اپ ہو گی تو آپ کو نیش بیپر آرٹکل ایڈیٹوری پیار جمبر سب گریجول آپ کو دیدی کر سمجھ میں آنے لگیں گے next because you are my friend i will let you drive my car کیونکہ تم میرے دوست ہو اس لئے میں car drive کرنے دوں گا اب اس چھوٹی problem یہ ہے کہ جیسے کہ یہاں کا subject آئی تھا یہاں آئی تھا یہاں آئی تھا یہاں آئی تھا سب میں آئی یعنی کہ سب سب common تھا تو subject common ہو نا کب سری ہے لیکن اب کی پر problem کیا ہوئی یہاں پر you آئی آئی آیا اس لئے یہ sentence میں you اور آئی آپ سیم to سیم word نہیں ہیں سیم words نہیں ہیں سیم subject نہیں ہیں اس وجہ سے اس sentence کو ہم reduce نہیں کر سکتے ہیں clear اب آتے ہیں کچھ rules پر rule number one آپ کو adverb cross کے اندر دیکھنے کو ملے گا sub ordinating conjunction b form اور work first form ing تو ہم کیا کریں گے conjunction کو remove کریں گے b form کو remove کریں گے اور ing والی verb کو اپنے ساتھ میں رکھیں گے اور sentence پورا لکھ دیں گے thing i had to cancel some plans کیونکہ میں ایک important چیز پر کام کر رہا تھا اسی لئے مجھے کچھ plans کو cancel کرنا پڑا تو کیا کری sentence میں ہم نے کیا سیکھا کھنجنکشن کو remove کریں گے اور یہاں سے ہم لوگ subject ہٹائیں گے اور اپنی verb ہٹائیں گے تو subordinated conjunction جسے اٹائیں گے اور b form اٹائیں گے اور ing form کو as it is رکھیں گے تو sentence کیسے بنے گا working on an important thing i had to cancel some plans as it is sentence ہمیں niche weapon دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ adverb clause تھی یہ adverb phrase ہے because کا sense دے رہا یہ working next she select you at the party why تو answer آیا as she was being hurt by you کیونکہ تم اس کو hurt کر رہی تھے ٹھیک ہے تو اب نے کیا کیا being hurt by you she select you at the party میں نے بتایا نا کی because as ہے ان سب کا sense جو ہے وہ being خود اپنے میں نکالتا ہے تو as ہٹ آیا c ہٹ آیا اور being already دیا گیا ہے اس لئے ہم نے was ہٹ دیا اور being سے sentence کو لے دیا ہے he cut his fingers when when cut cut while he was cutting vegetables اس نے اپنے only کا لی جب ہے اپنے جب اس نے اپنے only کا لی یہ پر یہ cut second form ہے first form مستوانج لی he کے ساتھ cut ہوتا ہے second form ہے جب vegetables cut رہا تھا تب اسے اپنے only cut لی اب اس کا کیا کریں کیونکہ اس sentence میں while سبت لگا ہوا ہے اس time related word ہم نے سیکھا تھا time related words ہم لوگ ہٹ اتی نہیں تو کیا ہٹ اتے cutting vegetables he cut his fingers clear اب آپ کو تھوڑا سمجھ میں آنے لگا ہوگا though I am doing my dream job I am unhappy میں اپنی dream job کر رہا ہوں اس کے باوجود میں ناکھوس ہوں تو یہاں پہ دو لگانا اس لئے مجبوری ہے اگر میں doing سے لکھوں تو sentence کا meaning سمجھ بھی نہیں آئے میں اپنی dream job کر رہا ہوں میں ناکھوس ہوں sentence کا meaning کنی صحیح نہیں ہو رہا ہے اس لئے دو کو لگانا ضروری ہے یہ اپنی adverb clause ہے rule number two ہمیں subordinating conjunction ملے گا subject ملے گا before being ملے گا third form object modifier ہمیں کیا کرنا ہوگا وہ سمجھو یہ subordinating conjunction یا تو آپ اس کو ہٹا دو یا اس کو رکھ لو یہ آپ کی اوپر ہے اس کی بعد subject کو ہٹانا ہے بی form کو ہٹا کر کے being میں convert کرنا ہے جو work third form میں اس کو رکھنا ہے object دیا تو object کو رکھنا ہے modify دیا تو modifier کو بھی رکھنا ہوگا جیسے کی because he was frustrated with his job he started drinking کیونکہ وہ اپنے job سے frustrated ہو گیا تھا اس لئے اس نے drinking شروع کر دی تو ہم کیا کر یں یہاں سے کیا کہ اٹھائیں گے ایک تو ہم یہاں سے اٹھائیں گے because ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اٹھائیں گے he اور was کو change کریں گے being میں کیونکہ being جو ہے وہ because کا ہی سینس دیتا ہے اسی لئے ہم یہاں سے because کو ہٹا دیں گے تو کیسے کریں گے being frustrated with his job he started drinking کے لئے اس سے اس کو بنائیں گے because he had seen some unusual things he ran away کیونکہ اس نے کچھ عجیب و غریب چیز دیکھ لی تھی اس لئے وہ بھاگ گیا تو کیسے بنائیں گے عجیب غریب چیز دیکھنے کے بعد آگیا having کیوں لگا کیونکہ یہاں پر head seen کا use کیا گیا ہے تو کیسے کریں گے having seen some unusual things he ran away یہ آپ کا adverb phrase ہے یہ آپ adverb clause ہے sir because کیوں نہیں لگا because اس نہیں لگا کیونکہ یہاں پر meaning clear نکل لہا ہے I started working I started working when کب کام start کیا after I was challenged by him جب اس نے مجھے challenge کیا تب میں کام شروع کر دیا تو کیسے بنائیں after being challenged by him یہاں سے time related word ہے اس لئے اس کو ہٹائیں گے نہیں کیونکہ time پھر پتہ نہیں چلے گا کیسے time ہے اور being سے بنائیں تو کیوں کی کا ہمیں نکالنا نہیں ہمیں تو time بتانا ہے تو time کے لئے after لگانا کم بل سری ہے being challenged by him I started working ٹھیک ہے اب اگر آپ کو من ایسا ہے کہ سر پیچھے لے جائیں تو I started working after being challenged by him اس کو ایسی بھی لکھ سکتے ہیں لیکن generally ہم نے دیکھا ہے کہ sentence کے پہلے بھی لکھا ہم نے دیکھا ہے تو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں بعد بھی لکھ کوئی پرولم نہیں ہے لیکن یہ والا sentence پیچھے نہیں اثار تا کیونکہ away سے یہ نہیں جڑا ہے یہ he سے جڑا ہوا ہے اس لئے he کے بگلے میں رکھنا پڑے گا تو جروری نہیں ہے کہ چیز پیچھے چلی جائے کچھ چیز ہیں اس کے بگل میں رکھی جاتے ہیں تو جو فرنجز ہوتے ہیں وہ سبجیٹ کے بگلے رکھی جاتے ہیں تو آگے یا اس کے پیچھے اگلا even though he was paid well he did not work well even though he paid he اس نے صحیح سے کام نہیں کیا کنٹراشت ہو کیا جا رہا ہے کہ payment اچھے ملنے کے بابجود اس نے صحیح سے کام نہیں کیا تو کیسے کریں گے even though یا even after چاہے کوئی ایک فریج لا سکتے ہو being paid well he attire was کو change کیا being میں even though یا even after being paid well he did not work well یہ اپنی man clause ہے یا اپنی adverb phrase ہے rule no 3 کے بارے بات کرتے ہیں ہمیں sub ordinate conjection ملے گا subject ملے گا ب form ملے گا ہمیں کیا کرنا ہو گا sub ordinate conjection کو یا تو ہم رکھ ہیں یا ہٹا دیں یہ occupy depend کرتا کریں گے ہم subject کو remove کریں گے اور جو b form ہے اس کو change کریں گے being میں then آپ use ہوگا adjective یا adjective phrase is being کے جشٹ بعد تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ sub ordinate جو conjunction ہے وہ optional ہے ہٹا بھی سکتے لگا بھی سکتے ہیں لگانا مجہوری اگر تو ہم sentence دیکھ پتا کریں subject ہٹا دیں گے be form کو change کریں گے being میں اس کی وار رکھیں گے adjective یا adjective phrase کیسے ہوگا example سے دیکھتے ہیں he would get free food as he was very popular in the town اس free food ملے گا اس free food کیوں ملے گا as he was popular in the town کیوں کہ town میں famous ہے تو کیسے ہٹائیں گے y کا reply ہے as he ہٹائیں گے کیا use کریں being ہمیں پتا ہے as اور because sense کون دیتا ہے being تو be form کو change کریں گے being میں being very popular in the town he would get free food as it is sentences adverb clause once i am satisfied i will stop working ایک بار میں سنتوش ہو جاؤ تو میں کام کرنا بند کر دوں گا once کو change کرتے ہیں ہم لو on میں on being satisfied satisfied ہونے پر i will stop working on لگانے پر ہی صحیح عرث نکلے گا انتھ عرث کا انتھ ہو جائے گا even though was very kind to everyone وہ سبی کے پرتی کافی یا kind تھی اس کے با وجود c did not receive any help پھر بھی اس کو کسی کی help نہیں ملی contrast ہو کیا جا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے c کو remove کریں اور b form was کو change کریں being میں تو کیسے بنے گا even after being very kind to everyone she didn't receive any help adver freeze میں convert کر دیا ہے rule number four دیکھتے ہیں rule number four میں ہمیں sub or connection ملے گا جو ki optional हٹا سکتے ہیں یا ڈک سکتے ہیں depend کرتا ہے sentence کے structure پر subject ملے گا اس کو remove کرنا ہے be form کو change کرنا ہے being میں then آپ کا یا تو noun آئے گا یا پھر noun phrase آئے گا ٹھیک ہے because I am your friend کیونکہ میں تمہارے دوست تھا ہوں I can help you anytime تو میں تمہاری کبھی بھی مدد کر سکتا ہوں ہمیں پتا ہے because کا sense being دیتا ہے دونوں میں i کوم انہیں تو i remove کریں گے اور am کو change کریں گے being میں جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو being your friend I can help you anytime میں تمہاری کبھی بھی مدد کر سکتا ہوں before you were an actor you were a humble man actor ہونے سے پہلے تم ایک humble انسان تھے تم ایک ونم انسان تھے تو سمیں بتانے کے لیے before کا you سمیں کرنا پڑے گا تو before کا you ستم کریں گے تو you common تو you ہٹا دیں گے work change کریں گے being میں before being an actor you were a humble man اب sentence اپنا صحیح ہے یہ اپنا کہہ لے گا time related adver phrase even though I am your friend بھلے ہی میں تمہارا دوست ہوں I will not support you in this project پھر بھی میں تمہیں اس project میں support نہیں کروں گا تو یہاں conjunction لگانا compulsory ہے تو even after I don have common ہٹائیں گے am کو change کریں being میں even after being your friend I will not support you in this project تو میں تمہیں اس project میں support نہیں کروں گا اب last rule دیکھتے rule above five ہمیں ملے گا sub coordinating conjunction پھر ملے گا subject پھر ملے گا verb کی first form یا verb کی second form جس کو change کرنا ہوگا verb کی first form میں اور جب verb کی first form میں change کریں گے تو یہ ambiguous ہو جائے ہمارے لیے یہ پتہ کرنا کہ first form میں ing لگائی ہے وہ actually آئیے وہ پتہ نہیں جل پاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی بعد object آئے گا اور modifier آئے گا فیلال ہمیں یہاں سبجیٹ وغیرہ ہٹانا ہوگا ٹھیک ہے اور conjunction optional ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا sentence دیکھ کر کے because she was wanted to marry me she talked to my parents کیونکہ وہ مجھے سادھی کرنا چاہتی تھی اس لئے اسے میرے parents سے بات کی اب اس sentence میں کیا کرنا پڑے گا because ہٹایا اور she ہٹایا wanted second form ہے change کریں second form کو ing میں تو ہو جائے گا wanting to marry me she talked to me تو wanting to marry me کا ان لغ سادھی کرنے کی وجہ سے اس سادھی کرنا چاہتی اس لئے اس نے میرے parents سے بات کی اب یہ wanted to marry me sentence بالکل vrp سے نکل کے آیا ہے first form second form ing form is mr will be selvi to ab nah hi to a agar najat tej tej to a talk to do and to tell that past tense is second form to bant to a a a a a a we finished the match we had a big party match finish کر نے کی بات ہم لوگ نے ایک بڑی سی party رکھی time related conjunction is is agitation we don't have common is we go hٹ a finish second form is change ing after finishing the match we had a big party adverb clause of time sorry adverb phrase of time though I worked very hard I could not get the job मैं kاف jya dha mhid ki is kis bau juud bhi mhji nwkri 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 موسیقی